پیغمبر محمد معاملے میں بھڑکاؤ بھائی جان نے بھی اپنی سیاسی دکان کھول لی ہے ایک بار پھر اویسی نے آگ پر دنگو کا گھی ڈالنے کی تیاری کر لی اویسی نے ایک بار پھر مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیا کہا کہ بی جے پی پیغمبر صاحب اور مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے حدراباد میں بھاشپا کے جو ایک ودائک ہے انہوں نے مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بے عزتی کرنے کے کوشش کی آخر کیوں بی جے پی کر رہی ہے بی جے پی کو آخر اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے کیا بی جے پی بھارت کے سوشل فیبرک کو توننا چاہتی ہے کیا بھاجپا یہ نہیں سمجھتی کہ بھارت میں ہما خسم کے کئی خسم کے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ہر ایک کی ایک فیت ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیزی نہیں ہے ہمارے لیے اور آپ اس طرح کی گندگی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ بھاجپا کی طرف سے ان کا ایک افیشیلی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تیلنگانہ میں ایک امن ہے تیلنگانہ میں پچھلے آٹھ سال سے کوئی کمونل رائٹ نہیں ہوا ہے ہیدر آباد پیس فول ہے اسی لیے ہیدر آباد کا نام نہ صرف دیش میں بلکہ پوری دنیا میں ایک عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ہیدر آباد ایک ڈسٹینیشن سینٹر ہے سوفوئر کے لیے فارما انڈسٹری کے لیے بڑے بڑے ایمازون مایکروسوف گوگل اپنے اپنے سینٹرز یہاں پر کھول رہے ہیں آخر کیوں یہ کر رہی ہے بھاچپا تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھاچپا مسلمانوں سے اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی افیشل پالیسی کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ بغیر بھاچپا کے لیڈرز کے بڑے ان کے لیڈرز کے اجازت کے اس طرح کی گندگی اور بخواس نہیں بکی جا سکتی ہے تو اسی لیے میں جو بھاچپا کے ودایق نے جو گندگی بکی میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پر اب آپ کیا کہیں گے آپ کی افیشل پالیسی بن چکی ہے مسلمانوں کو اور بھارت کی پلولرزم کو بھارت کی ڈیورسٹی کو برباد کرنا اور اگر